میں ایک وقت آیا تھا میں ایتھیسٹ ہو گیا تھا میں خدا کا منکر ہو گیا تھا میں جب میٹرک کے بعد میں نے پڑھنا پڑھائی ورائی شروع کی اور میں نے کارل مارکس پڑھنا شروع کی اور میں نے اور بہت سارے تو مجھے ایک دہریت کا مجھ پر غلب آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام بنیائی طور پر اوریا مقبول عباسی ہے اور عرف عام میں عدوی نام میرا اوریا مقبول جان ہے اس کی بھی ایک بہت بڑی کہانی ہے اصل میں شروع سے میں اپنا نام موریا مقبول جان عباسی لکھا کرتا تھا اور جب میرا میٹرک کا داخلہ جانے کا لگا تو میرے ٹیچر نے اس نام کو دیکھا اس نے کہا کہ قد تمہارا بہت چھوٹا تھا اس نام تو میں بہت لمبا تھا رکھا ہوئے تو اس نے اس میں سے جان کاٹ دیا جو میں سب سے چیز لگتی تھی تو میرا نام موریا مقبول عباسی تھا اور پاسپورٹ کا نام دفتر کا نام گھر کا نام یہی ہے لیکن میں نے پھر اس کے بعد کبھی عباسی جو ہے اس کو نام کو اس کے مرے ساتھ سمالی نہیں کیا پیدا میں گاؤں ایک چھوٹا سا تھا فیصلہ باد کے نستیق چک نمبر ایک سو پچپن چک شمرا میرا ننحال تھا میرے نانا وہاں امام مسجد تھے اور بلکہ میرا نانا دادا دونوں جو تھے ان تک ہمارے ہاں دین کی ہی جیسے کہتے ہیں کال اللہ و کال رسول کی بات کرتے رہے ہیں میرے دادا بہت مشہور مسجد خیر الدین امرت سر جو تھی اس کے خطیب تھے اور وہیں ان کی اسی دروازے کے اوپر اور ان کی بیوی کی قبر وہیں پر موجود ہے اور وہ وہیں پر دفن ہوئے اور اسی طرح نانا بھی تو وہیں میری پیدایش ہوئی ایک ڈیٹھ سال میں نے فیصلہ باد میں گزارا میرے والد میں مرازمتے پر گجرات آگیا اصل میں میرے پیرنٹس کا شوق میرے شوق سے بلکل مختلف تھا میرے والدین جیسے دار بات ایک تو یہ ہے کہ ان کے ایک شوق کی تکمیل تو اور ان کی ایک خواہش کی تکمیل تو میں نے کی کہ میں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اقتال لو کر محبت رکھی اگرچہ کہ میں ایک وقت آیا تھا میں ایتھیسٹ ہو گیا تھا میں خدا کا منکر ہو گیا تھا میں جب میٹرک کے بعد میں نے پڑھنا پڑھائی شروع کی اور میں نے کال مارکس پڑھنا شروع کی اور میں نے اور بہت سارے تھا تو مجھے ایک دہریت کا مجھ پہ غلب آیا اور میرے والد ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ تم کبھی بھی بھٹکو گے نہیں کیونکہ میں نے درود کی لوریاں دے کر پالا ہوا ہے تو پھر اس کے بعد مجھے مولانا مضو دی کہ کچھ کتابیں پڑھنے کنبلیں پھر اور دنیا جہان کے اندر منطق فلسفہ کی اس طرح کی صبر اللہ کے وجود پہ اس طرح کا ایمان آیا کہ آپ سوچ نہیں سکتے ایک تو میں نے میرے یہ ہے کہ میں اپنے والد کی اس خواہش کی تکمیل کے اوپر تو میں پورا ہوں کہ میں ایک بلیور مسلمان ہوں میں اللہ پہ بھی یقین رکھتا ہوں اور مجھے عشق رسول جو ہے وہ اس کیا دورت تھوڑی سی بھی چیز ہے وہ مجھے اپنے والد سے توفہ میں ملی ہے میں نے اپنے والد سے زیادہ بہت کم لوگوں کو رسول اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اس طرح شدت سے گریہ آرزاری کرتے دیکھا جیسے میرے والد تھے نوکری کرتے تھے اور ان کا سب سے بڑا حسان مجھ پہ یہ ہے کہ اب جس وقت تو اس دنیا سے رخصت ہوئے تو انہوں نے ایک روپیہ بھی اپنے ترکے میں نہیں چھوڑا لیکن ہمیں رزق حلال کلایا اور یہ وہ رزق حلال کی برکت ہے جس کے ویاسے میں آج جہاں پر پہنچاؤں میری والدہ انتائی سابر و شاکر خاتون تھی میں نے بہت کم لوگوں کے اتنا سابر و شاکر دیکھا ہے کہ جو رضا پہ راضی ہو جائیں اور مکمل طور پہ جو کچھ مجسر ہے اسی پہ اللہ کا شکر کر کے ہمیں پالیں ہم آٹھ بہن بھائی ہیں ہم آٹھ بہن بھائیوں اللہ تعالیٰ نے اسی رضا اور اللہ تعالیٰ پہ شکر کرنے کے وجہ سے انتہائی اچھے مقامات تو فائز کیا ہوا ہے اور باقی ان وہ والد مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے یا انجینئر بنانا چاہتے تھے مجھوات میں میری ساری ابتدائی تعلیم ہوئی اور بڑی عجیب و غریب سی کہانی ہے میری ابتدائی تعلیم کی کہ میں پہلی کلاس میں داخل ہوا تو پندرہ دن کے بعد میرے والد میوسیل کمیٹری میں چیف اکاؤنٹ سے تو ٹیچر جو تھا ام سی پرامی سکول ہے تو ٹیچر میرے والد کو اس شکایت لے کے آگے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ہم پہلی میں رکھیں یہ اگلے دن کا سبق بڑی دن سنا رکھتا ہے اس کو اب لے جائے تو میں پندرہ دن بعد دوسری کلاس میں چلا گیا چھ سات دن کا seperے بدونسی شکایت آئی تو میں تیسری کلاس میں چلا گیا سات آٹھ دس پندرہ دن کے بعد تیسری کلاس کی شکایت آئی تو میں چوتھی کلاس میں چلا گیا اور چوتھی کلاس میں میں نے کوئی نو مہینے گزارے ہیں اور حالت یہ تھی کہ نائنٹین سکری ایٹ میں میری عمر بارہ سال تھی تو میرے داخلہ نہیں جا رہا تھا میٹرک کا اور اس کے ساتھ ہی یوب خان کے خلاف انگامیں شروع ہو گئے چھ سات مہینے وہ سکول بند رہے تو میری عمر پوری ہو گی اور میرا داخلہ چلا گیا اور میں نے میٹرک کر لیا بی اے میں نے مہین سے کیا ایم اے میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کیا اور اس طرح میں سمجھ رہا تھا کہ میرے ٹیچنگ میں نے ایک شوق تھا کہ میرے ٹیچنگ کرنی چاہیے تو اس طرح میں نے دو جگہ پلائی کیا ایک پنجاب میں بین تھا بلوچستانج یونیورسٹی نہیں کھولی تھی تو میں نے بلوچستانج یونیورسٹی کے لیے پلائی کیا اور دوسرا میں نے یونیٹی نیشنز ڈیویلپنٹ پرگرام کے لیے پلائی کیا تو مجھے اچھی طرح جہاد ہے کہ چھ مارچ انیس سو اسی کو مجھے دونوں ہی نوکریاں جو ہیں وہ میں اثر آئیں ایک جینیوہ میں تھی اور ایک کوئٹا میں اور اس سے پہلے میں فانٹناؤس لاہور میں نفسیاتی مریضوں کو اجلاج ہوتا ہے وہاں پر میں نے ایک سال وہاں نوکری کی فانٹناؤ اور بلکل شروع کے لوگ جو تھے فانٹناؤس بنانے والے ان لوگوں کے ساتھ دکٹر شید چوزی ڈکٹر لیکھ مرزا ان لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا تو میں نے وہ 35000 کی نوکری تھی جینیوہ کی اور 900 روپے کی نوکری تھی بلوچستانج یونیورسٹی میں بلوچستانج یونیورسٹی چلا گیا اور وہاں جا کے میں نے پڑھایا اور پڑھایا کہ تقریباً چار پانچ سال میں ہی میری شادی ہوئی اور اس دوران تقریباً آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ جو طلبہ کا جو میار تھا وہ کم ہونا شروع ہوا اور میرا بھی خمار اترنا شروع ہوا تو انیس سو اسی میں میں نے داخلہ دیا سیبل سرویس میں امتحان دینے کا تو انیس سو اکاسی میں تو اس اکاسی کے دوران ہی آخری جب امتحان ہونے والے میں میری منگنی منگنی ہو گئی اور وہ شادی کے انگاموں میں کس کو یاد آتا سیبل سرویس کمتحان دینا تو پھر اس کے بعد دوبارہ میں نے 1983 میں پھر امتحان دیا اور 84 میں میں پنجاب کے ڈومیسائل کے اوپر میں نے پوزیشن اچھی خاصی ٹھیک ٹھاک تھی اور میں ڈسٹرک مانجمنٹ گروپ جو ٹاپ کا گروپ پر اس کے اندر آ گیا یہاں پر آیا میں اس وقت تو میں نے سیبل سرویس اکیڈمی میں ٹریننگ کی اور پھر میں نے سندھ پوسٹنگ ہو گئی تھی لیکن مجھے بلوشتان سے ایک خاصی محبت ایسی پیدا ہو گئی کہ میں نے جنرل زیالحق وہاں پر ہماری پاسنگ آؤٹ میں آئے تھے تو میں نے ان کو پاسنگ آؤٹ میں وہاں پر کہا کہ مجھے بلوشتان پوسٹ کر دیا جائے اور پھر میں تھا کہ میں چوبیس سال میں نے وہی نوکری کی ہے اور مجھے بالکل پنجاب میں آنے کا دل نہیں تھا لیکن پرویز مشرف نے پتہ نہیں کیوں خاص مہربانی فرمائی کہ کہا کہ تم نے پنجاب میں آجو اور پنجاب کی جس طرح کے حالات ہیں اور جس طرح اپنے اکرفوں میں چلنے ہوتا ہے میں وہاں پڑے آسانی سے اپنے ڈپٹی کمشنر کے طور پر اپنے دروازے پر گارڈ کے بغیر کام کرتا تھا گنمن لے کے نہیں چلتا تھا ایسکوٹ لے کے نہیں چلتا تھا یہاں تو اس کے بغیر آپ کا تصور ہی نہیں تھا تو بارہ میں یہاں آگیا تو یہ میری ایک نوکری کی داستان ہے نوکری بیروکیسی کی میں تقیباً اکتیس پتیس سال کی ہے جہاں تک میرے باقی لٹری کیریئر کا تعلق ہے چھٹی ساتھنی کلاس میں میں نے پہلا شعر لکھا تھا اور نائنٹین سیونٹی ٹو میں میری پہلی غزل جو ہے وہ اخبار میں چھپی تھی ہے اس معنی میں ایک چھوٹا سا عذبی میکزین نکلتا تھا اس میں چھپی تھی سیونٹی ٹو کے اندر سیونٹی ٹو میں مجھے یاد اچھی طرح کہ میں نے پہلا اپنا افسانہ جو ہے اور افسانے کا نام تھا ایلی ایلی لما شبکتنی یاد اتیسہ کے آخری الفاظ ہیں جو کہ انہوں نے سلیپ پر کہے تھے اس پہ میں نے افسانہ لکھا تھا اور میں نے جب یہاں پڑھا تھا تو اس کی صدارت اس وقت شفاق صاحب ہوتے تھے وہ انہوں نے کی تھی اور ڈاکٹرون اور سجاد اور یہ لوگ وہاں پر تھے پھر شعری میں کرتا رہا شعری میری بہت سارے گلوکاروں نے کہا ہی بھی نائنٹین ایٹی ایٹ میں میری شعری کی پہلی کتاب آئی جب وہ شعری کی کتاب آئی تو اس کی تقریب رونبائی میں بہت لوگ آئے تھے کوئٹ لاہور سے بہت لوگ گئے تھے عمجد سلامجد تھے دولت کاسمی تھے عبدالخار کشوی صاحب تھے اور بہت سارے لوگ آئے تھے مجھتبہ حسین صاحب نے اس کا دیباچہ لکھا تھا کوپیشن نارنگ نے اس کا دیباچہ لکھا تھا اگلیا سے تو اس کے اداران انہوں نے تقریب کرتے ہوئے مختلف لوگوں نے کہا کہ میری جو شعری ہے اس میں ایک سکرین پلے ہوتا ہے ایک سینیریو ہوتا ہے ایک ڈراما ہوتا ہے تو میں ایک ڈراما بہر اچھا لکھ سکتا ہوں تو میں نہیں چاہتا تھا اس وقت میں سسٹن کمیشنر کوئٹا تھا تو مصطفہ مندوخیل لکھ ہوتے تھے جنرل مینجر پاکستان ٹیلی وین کے کوئٹا کے تو انہوں نے اتر دی مجھے پکڑ لیا کہ اب تو آپ نہیں جا سکتے دفعہ ہماری ڈراما لکھ کے دیں تو اس زمانے میں پی ٹی وی پہ ایک ڈراما جو تھا ریکارڈ ہو رہا تھا اس کی لکھا جا رہا تھا اس کا پلینری کام ہو رہا تھا وہ تھا پالے شاہ پالے شاہ کا جو ڈراما تھا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اس کا جو وہ رول ہے انگریز پولیرکل ایجنٹ کا رول اور انگریز گورنر جنرل کا جو رول ہے وہ ہمیں لکھنا ہے تو چونکہ تم بیروکریٹ ہو تم جا پتا ہے تمہیں سب چیز کا تم لکھ دو تو میں نے اس کا دو کام میں نہیں کروں گا ایک تو یہ ہے کہ ہم انگریز کو ہم نے جو اس رولر کو ہم نے ایک تماشا بنایا ہوتا ہے تم جاتا تم دیکھتا تو تم نے وہ میں نہیں کروں گا کسی طور پر بھی لکھوں گا کیونکہ ظاہر بات ہے آپ دیکھیں کلپیٹرہ کی انگریزی زبان تو نہیں تھی لکھو انگریزی بولتی ہے جولی سیزر اٹیلین تھا وہ انگریزی بولتا ہے عمر مختار جو ہے وہ لیبیا کا انگریزی بولتا ہے تو آپ جاتا اس کو اردو بلوائیں یا انگریزی بلوائیں تو میں نے جب پورا کرک اور دوسرا یہ تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جیسے سلطان رائی کی طرح ڈیپٹنگ میں چلے کے دفتر میں ٹھڑے مارکے نکلتے ایسا کبھی ہوا نہیں انگریز کے دور میں ہم میں پورا اس کا کردار کو ان ریالیٹی جیسے تھا والی خود دیکھوں گا تو رابرٹ سنڈیمن کا وہ کردار میں نے تحریر کیا اب اس کے لیے انہوں نے سوچا کہ اس کو انگریزی بولوائیں یا تو کیا کیا جائے تو پھر اس کے لیے جسے غصے کو شو کرنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ میں نے اس کی بیوی کا ایک کردار کریئٹ کیا جو کہ سکوٹش تھی وہ سکوٹلینڈ کی رہنے والے تھی اور وہ لوکل لوگوں کی جذبات وہاں پہنچاتی تھی اور رات کو بدمیاں بیوی دونوں لڑتے تھے اسی بات کیونکہ پبلک میں تو لڑائی نہیں ہو سکتی تھی تو اس کے لیے جو کردار ادا کرنا تھا وہ کیترین بولڈین جو تھی وہ بیوی سی کی ایکٹرس تھی وہ وہاں سے آئی اور اس کو انہوں نے رکھ لیا اب مرد ڈھونڈنے پہ چلے تو جس کا رنگ خوبصورت تھا اس کے انگریزی اچھی نہیں تھی جس کے انگریزی اچھی نہیں تھی اس کا رنگ اچھا نہیں تھا اس کے پیچھلتے نہیں تھے آخر ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ کردار تم ہی کرو گے تو پھر وہ پہلا میں نے ڈراما لکھا بھی اور اس کے اندر وہ انگریز پلیڈیکل ایجن کا کردار بھی کیا انگریز جس کوئرنجن کا کردار بھی کیا اس کے بعد پھر اسی کے دوران ہی میرا پہلا ڈراما جو تھا وہ روزن آ گیا جو کہ نفسیاتی علاج کے اوپر تھا جس میں خام سردی تھے اور اس کے بعد سونیا جو ایکٹرس ہوتی تھی وہ بڑی مشہور وہ آئی تھی اس کو تارک میراج نے پیش کیا تھا اور بہت اس کی پذیرائی ہوئی تھی روزن کے بعد اس کے بعد دوسرا ڈراما میرا شہرزاد آیا گردباد آیا گردباد تو بلکہ اس کے کتابی شکل میں بھی شایع ہو چکا پھر شہرزاد آیا پھر اس کے بعد قافلہ آیا پھر ایک اور ڈراما تھا اپنا گردباد شہرزاد اور قافلہ اس طرح کفص جو لاہور سے آیا تھا اور جس کو راشدار نے کیا تھا وہ سجاد احمد نے کیا تھا گردباد نے اسے تھاگر اٹھاکر صاحب نے کیا تھا تو یہ سارے کے سارا پلے کی ایک سترہ سال کی ہسٹی ہے اس کے اندر مجھے دو دفعہ پی ٹی وی سے بیسٹ پلے رائٹ کا ایوارڈ ملا ایک ناٹی ناٹی سیون کے اندر ملا جو کہ میرا ایک سنگل کریکٹر پلے تھا اس کے اوپر لکھا گیا تھا اب دیا گیا تھا اور دوسری دفعہ مجھے دوہدار سات میں لکھا گیا جو کہ ابھی جنہیں یہاں سے کیا تھا جس میں روزینہ کی بیٹی جو قریشی ہے انہوں نے کیا تھا افردار سیمال نے اس کا نام تھا دل کی دہلی اس پر تو یہ میرا پورے کا پورا ڈراما کا اور پویٹری کا کیریئر تھا لیکن اصل ہوا یہ کہ میں نے پوری زندگی جو ہے اپنی بات کو کہنے کے لیے ایک راستہ ڈھونڈتا رہا شاعری میں بات کرتا تھا پھر اس کے بعد ڈرامے میں بات کرنے شروع کی لیکن کبھی کہی مجھے ایک خیال آتا تھا کہ مجھے بارہ راست لوگوں سے بات کرنے چاہیے مجھے گھما پھر آکے بات نہیں کرنے چاہیے تو نائن الیون کے فرن بات میں نے سوچا کہ اب مجھے کالن لکھنا چاہیے اگرچہ کہ میری اگری نوکری کے سترہ سال رہتے تھے اور یہ سترہ سال وہ ہوتے ہیں جب آپ اپنی نوکری کے میراج پہ ہوتے ہیں جب آپ بہترین نوکرییاں آپ چیف سیکٹری لگ سکتے ہیں آپ فیڈ سیکٹری لگ سکتے ہیں تو اس وقت آپ افورڈ نہیں کر سکتے کھڑے لائن پوسٹنگز آپ لیں لیکن میں نے سب سے پہلے مشرق میں کولم جو ہے لکھنا شروع کیا کوئٹا کا اخبار تھا ساتھ میں کولم کے اوپر جنگ کی انسنامیاں ان کو لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے پاس آجائیں تو میں نے اس میں کولم لکھنا شروع کیا پانچ ساڑے پانچ سال میں نے اس میں کولم لکھے پھر ایکسپرس میں لکھے پھر نوائے وقت میں لکھا تھوڑے دیر لکھا رہا پھر اس کے بعد دنیا میں لکھے پھر اس کے بعد پھر دوبارہ ایکسپرس میں لکھے اس کے بعد کوئی میری پچیس تیس ہزار کولمز جو ہے میں لکھ چکا ہوں اور پھر اس توران میں نے ٹرک شوز جو ہیں وہ بھی انہائنٹین ایسی ایٹی ایٹی ون سے ہی میں کرتا چلا آیا ہوں کہیں کہیں جو لائف شو بھی کیا کرتا تھا اسے پی ٹی وی کے شو ہوتے تھے لیکن جو پہلا بنیادی شو کیا تھا تو میں نے تیوہزار پانچ میں کیا تھا بیساتھ پہ کیا تھا میں نے اے پلس اے ٹی وی ہوتا تھا ایسٹریل ٹی وی تھا ابھی نیا نیا میڈیا ہمارے اندر آیا تھا تو وہ کیا تھا پھر میں ایران جب پوسٹنگ ہوئی تو اس کو چھوڑ دیا واپس آیا تو پھر میں نے ایک شو اس وقت آج ٹی وی پہ میں نے کیا تھا بلتا پاکستان اور پھر آخباد میں پھر چھوڑ دیا پانچ سات مہینے کے بعد کیونکہ جاب میں وہ نکل نہیں سکتا تھا پھر اس کے بعد میں نے دوہزار پندرہ میں میں نے ٹرنٹی فور چینل جائے اس سے متبادل کے کوئی شو کیے تھے بہت لمبے جوڑے کہ جس کے اندر موجودہ نظام کا متبادل کیا ہوسکتا ہے ایکنومک نظام کا متبادل کیا ہوسکتا ہے اپنا اس کا ایڈکیشن نظام کا متبادل کیا ہوتا ہے کانونی نظام کا متبادل کیا ہوتا ہے اور آج کل گزشتہ تین سالوں سے میں یہاں ہر فراز کر رہا ہوں